سورہ احزاب کے ابتدائی رکوعات میں تو غزوہ احزاب کا بہترین سبق آموز واقعہ کیسے ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست پر کمبائنڈ آلائیڈ فورسز کا خملہ مشاورت سے فیصلہ خندق کے کھودنے کا اور پھر ان سنگلاخ پتھریلی سیاہ پتھروں والی زمین کے اوپر بھوکے پیٹوں کمزور خاتھوں ادھار اور مستعار کے لیے وہ بیلچوں کے ساتھ خندق کھو دی گئی اپنے دامنوں کے اندر گارہ اور مٹی ڈھویا گیا اور پھر کیسے دسترخان بچھائے گئے اور کیسے قربے کے ساتھ اسلامی سرخد کی حفاظت کے لیے اٹھ گئے صحابہ اکرام اور پھر اللہ کی مدد ان اللہ معا سوابرین کیسے آئے سورہ حضاب میں پھر اس کے بعد اللہ کی بکشش اور عجر پانے والوں کی بہترین امدہ دستفات کا تذکرہ ہے حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عن کے نکاح کا واقعہ نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح اس سے ملنے والے سبق آموز اصول اور پیغام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سے زیادہ نکاح ان کی حکمتیں اور مختلف نکاح جو ہوئے ان کے بیان عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روح سے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم خدا بندی اور سورہ حضاب میں آیت حجاب